آج ہم خوش نصیب ہیں کہ بارہ ربیل اول کی رات کو ہم خانہِ خدا میں جمع ہو کر مصطفیٰ کریم کا ملاد منا رہے ہیں دشمبہ کا دن تھا سہر کا اجالہ کہ مکہ میں پیدا ہوا کملی والا یہ وہ رات ہے جس رات کے صدق اللہ نے ہر رات پیدا فرمائی ہے یہ رات نہ ہوتی تو کوئی رات ہی پیدا نہ ہوتی شبہ قدر بھی پیدا ہوئی ہے تو اس رات کے وسیلے سے پیدا ہوئی ہے رمضان آیا ہے تو اس رات کی برکت سے آیا ہے میرے دوستو اللہ تعالی نے ہر نعمت عطا فرمائی ہے اس رات کے صدقے عطا فرمائی ہے اور یہ عقیدہ کوئی آج کا عقیدہ نہیں ہے یہ عقیدہ کوئی اعلی حضر فاضل برلوی نے اپنی طرف سے مازاللہ گھڑ کر پیش نہیں کیا ہے آپ المواحب اللہ دنیا اٹھا کر دیکھیں مواحب اللہ دنیا وہ کتاب ہے کہ کوئی سیرت نگار اس سے مستغنی نہیں جی کوئی سمجھے کہ میں اس کتاب کو پڑھے بغیر سرکار کی سیرت لکھ لوں تو یہ امپاسیبل ہے اس کتاب کی شروع لکھی گئی ہے اس کتاب کی آگے پھر لوگوں نے تشریحات لکھی ہے زخیم جلدوں کے اندر مواحب اللہ دنیا کے اندر امام احمد قستلانی یہ کوئی چھوٹے درجے کا آدمی نہیں ہے بخاری کی شروع میں سے عظیم شرحہ ارشاد الساری فی شرح البخاری یہ امام احمد قستلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا عظیم کارنامہ ہے شارع بخاری مواحب الدنیا جنسی کتاب لکھ کر امت پہ احسان فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں مواحب الدنیا کے اندر کہ اگر مجھ سے پوچھو تو لیلت ملاد النبی جو ہے یہ لیلت القدر سے بھی افضل ہے جی یہ کون کہہ رہا ہے امام احمد قستلانی فرما رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ سرکار کے ملاد کی رات لیلت القدر سے بھی افضل ہے اس رات میں قرآن آیا اس رات میں قرآن والا رسول آیا میرے دوستو قرآن والی رات بڑی شان والی رات ہے کوئی شک و شبہ نہیں ہے قرآن کی رات میں اللہ تعالیٰ فرماتا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ عَمْرِ سَلَامُنْ هِيَا حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرَ اللہ تعالیٰ نے پوری صورت اس کی تعریف میں نازل فرمائی ہے اچھا یہاں ایک بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے ذرا توجہو فرماؤ میں کہنا تو کچھ چاہتا ہی ہوں لیکن جو بات بھی شروع ہوتی ہے وہی بے مثل و بے مثال ہے جو شروع ہو جائے بات وہی اپنی جگہ پہ بڑا حسن رکھتی ہے بڑا جمال رکھتی ہے مجھے ہی بتاؤ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں جن کو آج کی رات سے چڑھ ہے آج کی رات ہمارا مسجد میں آنا جلسہ کرنا خوشی منانا کھانا پکانا کھلانا لائٹنگ کرنا چیب جبی ہوتے ہیں بڑے منقبض ہوتے ہیں یعنی قبض کے ساتھ تو ان کو ایک طرح کی روحانی قبض ہو جاتی ہے پوچھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ملات تم ہر سال مناتے ہو ہر سال خوشی مناتے ہو ہر سال جھنڈیاں لگاتے ہو ہر سال لائٹنگ کرتے ہو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال پیدا ہوتے ہیں یہ ان کا سوال ہے بھر ٹھیک ہے جب آپ پیدا ہوئے تھے جب بچہ پیدا ہوتا ہے لوگ خوشی کرتے ہیں خاندان والے خوشی کرتے ہیں برادری والے خوشی کرتے ہیں بھائی بہنے سارے قبیلے کے لوگ خوشی کرتے ہیں جب پیدا ہوا تو خوشی کی گئی تو اچھا تھا لیکن کیا ہر سال ہی حضور پیدا ہوتے ہیں کہ تم ہر سال ہی ججن کرتے ہو میں اس کا جواب دیتا ہوں مجھے بتاؤ کہ قرآن ایک ہی بار نازل ہوا تھا یا ہر سال نازل ہوتا ہے قرآن کیا ہر سال نازل ہوتا ہے بولو قرآن ہر سال نازل نہیں ہوتا قرآن ایک ہی بار نازل ہوا لیکن جس رات کو قرآن سے نسبت ہو گئی جس رات کو قرآن سے تعلق ہو گیا جب بھی وہ رات آتی ہے قرآن والی برکت اپنے ساتھ لے کر آتی ہے جب بھی وہ رات آتی ہے برکتیں لے کر آتی ہے اور جشن مناتے ہیں دیوبندی بھی مناتے ہیں اہلِ حدیث بھی مناتے ہیں سارے سننی بھی مناتے ہیں مسجدیں سجاتے ہیں لائٹنگ ہو رہی ہے جو بندیوں کی مسجدیں سجی ہوئی ہیں وہابیوں کی مسجدیں سجی ہوئی ہیں سنیوں کی مسجدیں سجی ہوئی ہیں کیا ہے جی لیلت القدر ہے لیلت القدر ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے تو قرآن کا جشن منا رہے ہیں یاد رکھو اور میرے دوستوں قرآن کا جشن ضرور مناؤ سارے مناؤ مل کر مناؤ مگر اللہ تعالی نے قرآن بھی رسول اللہ کے ذریعے عطا فرمایا ہے سرکار کی زبان سے عطا فرمایا ہے سرکار ایک بار بولتے ہیں تو فرماتے ہیں قرآن نہیں حدیث ہے دوسری بار بولتے ہیں فرماتے ہیں حدیث نہیں قرآن ہے جی گویا زبان مصطفیہ ہی وہ چشمہ ہے جس میں سے حدیث بھی نکل رہی ہے جس میں سے قرآن بھی نکل رہا ہے وہ زبان جس کو سبکن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پر اللہ علیہ وسلم ایک کلپ میں نے دیکھی یہ چار پانچ دن پہلے کسی شخص نے چار وعبی مولویوں کی کلپس کٹھی کر کے ایک بنائی ہوئی تھی ان کے چھوٹے چھوٹے انہوں نے بیان کٹھے کر کے چار چار منٹس کے تو وہ چار ہیں اکٹھی وہ کسی نے مجھے سیٹ کی ہیں کہ کاری صاحب در آئے اس کو سنو اچھا ان کی داڑیاں اتنی لبی ہیں کہ ناف سے بھی نیچے لٹکی ہوئی ہیں اتنے اتنے لبی انہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اللہ ہدایت دے ان کو تو ان کا سوال ہے ایک ان میں سے بولا وہ یہ کہتا ہے کہ بارہ ربیل اول کو تم جشہ منا رہے ہو بارہ ربیل اول کو جلوس نکال رہے ہو بارہ ربیل اول کو تم جھنڈیاں لگا رہے ہو یہ وہ دن ہے جس دن حضرت جناب عائشہ صدیقہ کا سحار اجڑ گیا یہ وہ دن ہے جب حضرت سیدہ خاتون جنت فرماتی تھی جناب خاتون جنت کہہ رہی آج مجھ پر اتنے مسائب گرے ہیں کہ دن پہ گرے تو رات بن جائے جی وہ یہ آج اس دن خوشیاں منا رہے ہو جس دن حضرت فاروق عظم اپنے حواس پہ قابو نہ رکھ سکے جس دن صحابہ اکرام کے اوپر وہ مسئیبت نازل ہوئی کہ کہتے تھے کہ لگتا ہے کہ سورج نظر نہیں آ رہا جس دن حسن و حسین واہیں اٹھا کے کہہ رہے تھے کہ نانا جانا آپ کدھر چلے گئے نانا جانا آپ کدھر چلے گئے جس دن ہر شخص رو رہا تھا آج تم خوشیاں منا رہے ہو اس دن تم خوشیاں کر رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی یہ وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں ذرا ہی مجھے یہ کتاب پکڑاؤ یہ میری اپنی لکھی ہوئی کتاب ابھی چھپی نہیں ہے یہ جو اس کی کمپوزنگ ہے نا اس کی فوٹو سٹیٹ ہم نے یہ صرف پہلی جلد ہے یہ حضور علیہ السلام کی سیرت میں نے لکھنا شروع کی ہے اور یہ اس کی پہلی جلد کی جو کمپوزنگ ہے نا اس کی فوٹو سٹیٹ ہے اور میرا خیال ہے قریباً چار یا پانچ جلدوں میں یہ کتاب آئے گی انشاءاللہ اس کا نام ہی رکھا گیا ہے سیرت تیبہ سیرت تیبہ حضور علیہ السلام کی یہ سیرت مبارکہ ہے میں نے مکمل کر دی ہے اب کمپوزنگ شروع ہوئی ہے جی وہ جس کو ٹائپنگ کہتے ہیں تو ظاہر ہے اس پر ایک ٹائم لگے گا اس کے اندر اغلاد بھی ہیں لکھنے والے کاتب جو ہیں پتہ نہیں کیا سے کیا مارتے ہیں کیا سے کیا لکھ دیتے ہیں سبج میں نہیں آتا کہ میں نے کیا لکھا انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے اچھا تو بہرحال میں نے اس جگہ پر اس سوال کا جواب دیا ہے اور یہ جواب مجھ بہت پہلے امام سہیلی رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنی کتاب الرعوز العنف جو شرح ہے سیرت ابن حشام کی چار جلدوں میں وہ اس کے اندر اس کا جواب دے گئے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں آپ نے جو بحث کیا اس کا خلاصہ میں نے یہاں نکل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ بارہ ربیل اول کو حضور علیہ السلام کا وصال ہوا ہے اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں بارہ ربیل اول کو حضور علیہ السلام کا وصال ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا مانا ہی نہیں جا سکتا ہو ہی نہیں سکتا یہ impossible ہے ممکن ہی نہیں ہے اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ حج کب ہوا تھا یاد ہے سب کو جی آخری حج حضور علیہ السلام نے فرمایا تو حج نو کو ہوا نا زل حج کی نو کو حج ہوا وہ حضور علیہ السلام کا آخری حج تھا تو وہ زل حج جو ہے وہ جمعرات سے شروع ہوا زل حج کا مہینہ جمعرات سے شروع ہوا جمعرات سے جمعرات آٹھ اور جمع نو ٹھیک ہے اس کے بعد زل حج ختم ہوا پھر محرم ختم ہوا پھر سفر ختم ہوا پھر ربیل اول شروع ہوا اور ربیل اول میں حضور علیہ السلام نے وصال فرمایا جی وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تین مہینے ہیں زل حج کا محرم کا سفر کا یہ تینوں مہینے ان میں چار پاسیبلٹیز ہیں چار انکانات ہیں کہ یہ تینوں ہی تیس تیس کے تھے یا تینوں ہی انتیس انتیس کے تھے جی یا ان میں سے دو انتیس کے تھے اور ایک تیس کا تھا یا ادھر سے کرو یا ادھر سے کرو چار انکانات ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس کا خلاصہ نکالا ہے کہ زل حجہ کا آغاز جمعہ رات کو ہوا اور اس پر تمام عائمہ کا اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام کا وصال بہرحال پیر کو ہوا ہے یہ ایسا فیکٹ ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ نبی علیہ السلام کے وصال کا دن پیر تھا منڈے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے اور یہ خود حضور نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے سننے ابو دعود میں بھی ہے تیرونے میں بھی ہے حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سوم یوم الاسنائین پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ پیر والے دن روزہ رکھنا کیسا ہے فرمایا فیہ ولدتو وفیہ انزل علیہ پیر والے دن روزہ رکھا کرو اس لیے کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی میں مجھ پر قرآن کا نزول شروع ہوا یہ تو آقا نے خود فرما دیا کہ پیر والے دن میں پیدا ہوا ہوں حضور کی جو ولادت ہے وہ پیر والے دن ہوئی ہے جی تو یہ اپنی جگہ پر ایک بات ہے اور فرماتے ہیں کہ اور دوسرا آپ کا وصال بھی پیر والے دن ہوئے اس پر الگ چیزیں ہیں خواز الحجہ محرم اور سفر تینوں تیس مہینے کے ہوں تیس دن کے ہوں یا تینوں انتیس کے ہوں یا دو تیس کے ہوں اور ایک انتیس کا ہو یا اس کا عقص ہو بہرحال کسی صورت میں بارہ ربیل اول کی تاریخ کا دن پیر کا نہیں ہو سکتا ہم زیل میں چار احتمالات پیش کرتے ہیں وہ ساری یہاں پہلا احتمال اگر تینوں تیس کے ہوں تو یکم ذلحجہ جمرات کو یکم محرم ہفتہ کو یکم سفر پیر کو یکم ربیل اول بودھ کو بنتی ہے اس طرح پیر کا دن چھے یا تیرہ ربیل اول کو ہے بارہ ربیل اول کو اتوار ہو گئی دوسرا احتمال ہے کہ تینوں انتیس کے ہوں تو تین دن کم کر دو تو بارہ ربیل اول جمرات کو آگئی تیسرا احتمال یہ ہے کہ دونوں انتیس کے ہوں اور ایک تیس کا ہو دو دن پھر کم کر دو تو بارہ ربیل اول بودھ کو آگئی چوتھا احتمال یہ ہے کہ دونوں ماہ دو ماہ تیس کے ہوں اور ایک انتیس کا ہو تو ایک دن اور کم کر دو تو بارہ ربیل اول منگل کو آگئی بارہ ربیل اول پیر کو نہیں آسکتی تو اس پر اجماع ہے کہ نوز الحجہ جمعہ کا تھا اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ آپ کا وصال پیر کا ہے تو بارہ کے دن پیر ہو ہی نہیں سکتا یہ معمہ امام ابو القاسم سحیلی رحمت اللہ تعالی نے آج سے آٹھ صدیان پہلے کھول دیا تھا تو میں چیلنج کرتا ہوں دنیا بھار کے وہابی مولویوں کو دنیا بھار کے دیوبندی مولویوں کو ہم چیلنج کرتے ہیں یہاں اس مسجد ہے مرکزی مسجد جو چیتم ہل مسجد ہے اس کو پورا چیتم ہل مسجد انوار الحرمین انوار الحرمین ماشاءاللہ تو اس کا نام ہے انوار الحرمین مسجد انوار الحرمین جی اس کے سٹیج پہ کھڑے ہو کر ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی شخص پیر والے دن حضور علیہ السلام پیر کا دن بھی ثابت کرے اور بارہ ربی الاول بھی ثابت کرے حضور علیہ السلام کا وصال بارہ ربی الاول کو ہوا ہے اس کو وہ حساب کے ذریعے ثابت کر دے ہم دس ہزار پونڈ اس کو انعام دینے کے لئے تیار لہذا یہ کیوں جھوٹ بولتے ہیں کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو اللہ تعالی ہدایت اطاف فرمائے اچھا ان میں سے ایک مولوی وہ لمبی داریوں والے ایک مولوی نے یہ نکتہ اٹھایا وہ کہتا ہے کہ ثابت کرو کہ حضور علیہ السلام ملاد کرتے تھے جس طرح تم کرتے ہو ثابت کرو کہ صدیق اکبر نے کیا فاروق اعظم نے کیا جناب عثمان غنی نے کیا حضرت مولا علیہ المرتضی نے کیا خلفائی راشدین میں سے کسی نے کیا اس کے بعد امام حسن نے کیا یک صحابہ میں سے کسی نے کیا کوئی ثابت کرو تو جب حضور نے نے کیا صحابہ نے نے کیا تو یہ بدہ تم نے کیوں شروع کی ہے اور یہ لمبی داڑیاں اور سر کے اوپر وہ سعودی رمال وہ چونچ والا یہ ایک خاص ہلیہ ہے نجدی مولویوں کا جو کہ سعودیہ سے راتب کھاتے ہیں وہ سعودیہ والا رمال پہنتے ہیں جی وہ گویا بتاتے ہیں کہ رمال تو تمہارے اللہ پہن لیا ہے اب مال بھی سعودیہ کا ملنا چاہیے جی تو صرف سعودیہ سے پیسے لینے کے لیے ان والا نقصہ بنایا ہوا ہے نجدی وہابی اہلِ حدیث اچھا تو وہ یہ سوال ہے کہ حضور نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا اہلِ بیعت نے نہیں کیا کسی نے نہیں کیا تم نے کیوں شروع کر دیا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ یہ سعودی گورنمنٹ ہر سال یکم محرم کو غسلِ کعبہ دیتی ہے ہر سال کعبہ شریف کو یکم محرم والے دن یعنی اسلامی سال کے پہلے دن کیا کرتی ہے سعودی گورنمنٹ کہ کعبہ شریف کو غسل دیا جاتا ہے جی توجہ میری طرف فرمائے ہر سال ہوتا ہے اور کئی سو من ارک گلاب اکٹھا کر کے کہا جاتا ہے جناب ڈیڑھ سو من ارک گلاب کے ساتھ کعبہ شریف کو غسل دیا گیا میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ضرور دو دس من ہماری طرف سے بھی ڈالو جی مزید اس کو بڑھاؤ اچھی بات ہے کعبہ شریف کو غسل دینا کعبہ شریف سے محبت ہے گویا تم کعبہ شریف کو ارک گلاب کے ساتھ غسل دے کہ ثابت کرتے ہو کہ ہمیں کعبہ سے محبت ہے کعبہ سے محبت ہے مگر میں چیلنج کرتا ہوں تمام وہابی مولویوں سے تمام دیوبندی مولویوں سے تمام اہل حدیث مولویوں سے ثابت کر دو کہ حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد جب آپ کو مکہ شریف کے اوپر کنٹرول حاصل ہوا حکومت حاصل ہوئی اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک بار بھی کعبہ شریف کو غسل دیا ہو جیسے کہ تم دیتے ہو کوئی وہابی مولوی ثابت کرے اس کے بعد جناب صدیق اکبر کا دو سالہ دور ہے جناب فاروق اعظم کا دس سالہ دور ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بارہ سالہ دور ہے مولا علی المرتضی یہ مجموعی طور پر یہ تیس سالہ جو خلافت راشدہ ہے اس میں کوئی ثابت کرے کہ خلفائے راشدین میں ان میں سے کسی نے ایک بار بھی کعبہ شریف کو اس طرح سے خسل دیا ہو جی کوئی ثابت کرے یہ بدعت بعد میں شروع ہوئی ہے بولو یہ بدعت بعد میں شروع کی شروع کی گئی ہے اور یہ بدعت حسنہ بدعت حسنہ حضور خرطی دیکھو جی تو کعبہ شریف کو غسل دینا یہ تم نے کہاں سے شروع کیا ہے ہم ملا شریف ہر سال منائیں تو تمہیں وہ بدعت نظر آتا ہے کعبہ شریف کو غسل دینا تمہیں بدعت نظر نہیں آتا اس کے لیے پورا سرکاری احتمام کر کے مناتے ہو تم بدعت شروع کرو تو وہ بالکل جائز ہے سنی بدعت شروع کرے تو وہ بالکل حرام ہے یہ کون سا انصاف ہے ارے تم اس لیے کعبہ کا غسل دیتے ہو کہ تم کعبہ سے اظہار محبت کرتے ہو ہم سرکار کا ملاد بنا کر سرکار سے اپنی غلامی کا اظہار کرتے ہیں بلکہ ہم تو کہتے ہیں آقا نہ ہوتے تو کعبہ کیسے ہوتا جی سرکار نے آنا تھا تو کعبہ بنایا گیا حضور علیہ السلام نے مکہ شریف میں تشریف لانا تھا تو اللہ تعالی نے حضرت غلیل اللہ کو یہاں بھیجا اور حکم دیا کہ کعبہ بناو اور جب کعبہ بنا دیا تو بنا کر دعا کی ربنا و بعث فیہم رسولم منہم يتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الكتاب والحکمتا ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم اے اللہ کعبہ میں نے بنا دیا ہے اگر اس کو قیامت تک آباد رکھنا ہے تو کملی والے کو مبعوث فرما دے کعبہ بنانے والا ہے ابراہیم خلیل اللہ جو مزدوری کر رہا ہے وہ اسماعیل زبیح اللہ اور جو گھر بن گیا اس کا نام ہے بیت اللہ اب دعا کی جاری ہے مولا کعبہ کو آباد رکھنا ہے تو بھیج دے حبیب اللہ جی اللہ حضرت فاضل بلی رحمت اللہ تعالیٰ لے جی کیا خوب نقشہ کھنچتے ہیں آپ فرماتے ہیں ہوتے کہا خلیل و بنا کعبہ و منہ ہوتے کہا خلیل و بنا کعبہ و منہ لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے محبت سے کہتو لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور میرا ذوق آرہا ہے دو شیر اور بھی اسی کے ساتھ لگتے ہوئے پڑھوں کہ معازنہ کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے روزے اور کعبہ شریف کے درمیان میں جی آپ فرماتے ہیں کہ ادھر حضور کا روزہ ہے ادھر کعبہ تللہ ہے کون افضل ہے ان میں سے افضل کون ہے شروع سے یہ علماء کے درمیان میں ڈیپیٹ رہی ہے کہ کعبہ افضل ہے یا روزہ مصطفیٰ افضل ہے میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ لے بہا خوبصورت اس پہ ایک جملہ بولا کرتے تھے آپ فرماتے تھے ہر مکان کی قدر مکین کے ساتھ ہوتی ہے ہر مکان کی قدر مکین کے ساتھ ہوتی ہے میری ٹوپی کے اندر اگر کوہ نور کا ہیرہ لگا دیا جائے تو میری ٹوپی کی وہی قیمت ہو جائے گی جو کہ کوہ نور ہیرے کی قیمت ہے جیسا مکین ہو وہی درجہ مکان کا بنتا ہے جیسا مکین گمبدِ خضرہ میں ہے ایسا نہ کعبہ میں ہے نہ جنت میں ہے نہ فردوس میں ہے نہ عرش میں ہے نہ ساری کائنات میں ہے جیسا مکین گمبدِ خضرہ کے اندر جلوہ فرما ہے لیکن آل حض نے اس کو ایک بڑی مثال خوبصورت مثال سے سمجھایا ہے آفرماتے ہیں کعبہ دلن ہے تربتِ اتہرنئی دلن وہ رشکِ آفتاب یہ غیرتِ کمر کی ہے کہتے ہیں یہ دونوں دلہنے ہیں اور دلہا دونوں کا کملی والا ہے کعبہ بھی دلن ہے اور روزہ بھی دلہن ہے وہ رشکِ آفتاب ہے یہ غیرتِ کمر ہے دونوں دلہنے بڑی ہی جمال والی ہیں بڑی ہی حسن والی ہیں مگر ان میں افضل کون ہے فرماتے ہیں دونوں بڑی سجیلی انیلی بنی مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کمر کی ہے باتے ہیں دلہنے تو دونوں ہی بڑی اشار والی ہے مگر بھاگا والی وہ ہے جس کے پاس دلہا رہتا ہے جی دونوں بڑی سجیلی انیلی بنی مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کمر کی ہے اور پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ سر سبز وصل یہ ہے سیاہ پوش حجر وہ جی کہتے ہیں کعبہ کا غلاف کالا کیوں ہے اور گنبد شریف کا رنگ سبز کیوں ہے کہتے ہیں کالا جو رنگ ہے نا یہ غم کی دلیل ہے کئی لوگ غم کے لیے کالے کپڑے پہنتے ہیں جی غم ہے نہیں ویسے ہی ایک انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے تو کالا رنگ غم کی دلیل ہے اور سبز رنگ خوشی کی دلیل ہے سبز خوشی کی دلیل ہے یہاں جب لائٹ سبز چل پڑتی ہے نا تو خوشی ہو جاتی ہے جناب کہ رکاوٹیں ختم ہو گئی اور ٹریفک چل پڑی تو سبز رنگ خوشی کی نشانی رکھا گیا ہے اور فرمتے ہیں سر سبز سر سبز وصل یہ ہے سیا پوش حجر وہ چمکی دپٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے تو احمد حضرت برحمت اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر ایک مزہ تھا میں ابھی کہہ رہا تھا یہ ناک شریف ابھی پڑی جا رہی تھی یہ 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 مشکل ترین کلام ہے اللہ حضرت کا آپ کے ناتیہ کلام میں سے یہ سب سے مشکل ہے لیکن جتنا ذوق اس میں ہے اس کی مثال ہی نہیں نظر ہے آپ کا ہر کلام ہی بڑا ذوق افضاء ہے لیکن یہ جب چھڑتا ہے تو فوراں ہی لوگ جھبنا شروع ہو جاتے ہیں یہ ایک الہامی کلام ہے اللہ حضرت کا بہرحال دوستو میں ان وہابی مولویوں سے کہتا ہوں جنہوں نے لمبی لمبی داڑی یہ رکھی ہوئی ہیں ناف سے بھی نیچے لٹک رہی ہیں اور ملاز شریف پر اتراز کر رہے ہیں بیدت ہے بیدت ہے وہابی مولویوں پہلے اپنا موسیق اور سنت کے مطابق یہ لمبی اتنی داڑی رکھنا یہ سنت کے مطابق نہیں ہے صحیح بخاری کی حدیث میں پیش کرتا ہوں کتاب الحج میں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حج کیا فارغ ہوئے فقابض علیہ لحیتہ وقصرم آزادہ منہا آپ نے اپنی داڑی شریف کو پکڑا اور جو قبضے سے زائد تھا اس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کاٹ دیا اور فرمایا فعلتما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتا ہے تو یہ بخاری کی صحیح حدیث ہے تمہارا مو ہی نہیں ہے سنت کے مطابق اور لوگوں پر بنت کے فتوے لگا رہے ہو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سیدھی را عطا فرمائے تمہارے فتوے لگانے سے ملاد ختم نہیں ہوگا جو جو فتوے لگاؤگے تو تو ملاد کی رونکے بڑھتی چلی جائے گی آپ دیکھ لو ہر سال آتا ہے تو آقا کا ملاد پہلے سے زیادہ جوش و خلوش سے منایا جاتا ہے پورے جہان میں منایا جاتا ہے حتیٰ کہ مانتے وہ بھی ہیں صرف اقرار نہیں کر سکتے مجھے یاد ہے میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں بات کہ میں سعودیہ میں ایک سال رہا قرآن پاک پڑھانے کے لیے تو میں حرم شریح میں پہنچا عمرہ کرنے کے لیے جمعہ والے دن تو میں خطبہ سننے لگا تو مولی صاحب تقریر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایوہ الناس اسمعو انہازل یوم یوم ولد فیه النبی صلی اللہ علیہ وسلم اليوم اسنا عشر من الربی الاول آج ربی الاول کی بارہ تاریخ ہے اور آج کا وہ دن ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور پھر اشارہ کر کے قعبہ شریف کی طرف کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس قعبے کو بنا کر دعا کی تھی کہ رب بنا و باس فیہم رسول اللہ تو بڑا مجھے ذوق آیا کہ قعبہ کا امام قعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کا ملاد سنا رہا ہے بارہ رب میرے ذہن میں نہیں تھا کہ آج بارہ ربی الاول ہے تو وہاں کا محولی کچھ اس قسم کا ہے تو امام صاحب کے یاد دلانے سے مجھے یاد آیا تو جیسے ہی جمعہ کی نماز سے ہم فارغ ہوئے محسیدہ حضور علیہ السلام کے مولد شریف پر پہنچا جس مکان میں نبی اکرم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے مولد النبی یہ کمال کی بات ہے کہ سعودیوں نے تمام نقوش حیات حضور علیہ السلام کی سیرت کے جتنے تھے وہ پکڑ پکڑ کے گرا دیئے ہیں مٹھا دیئے ہیں جبل ابو قبیس کو مٹھا دیا ہے اس مسجد کو گرا دیئے ہیں جو وہاں کھڑی تھی جہاں حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر چاند کے شکھ ہونے کے لیے دعا فرمائی تھی اس کا نام مسجد حلال تھا لیکن لوگوں نے اس کو مسجد بلال کہنا شروع کر دیا وہ سارے نقوش مٹھا دیئے لیکن نبی علیہ السلام کے ملاد والا مکان آج بھی کھڑا ہے اللہ تعالی نے اس کو اپنی رحمت سے باقی رکھا ہوا ہے تو وہاں گیا اور میں نے پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہاں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھا تو میں نے کہا الحمدللہ سرکار کے ملاد والا دن ہے اور ملاد والا مکام ہے اور اللہ نے میرے جیسے گناہگار کو یہاں کھڑا ہونا نصیب فرمایا ہے تو مانتے سارے ہیں بس صرف کچھ ان کے اپنے خیالات ہیں جن کی وجہ سے وہ رکے مفادات ہیں